پیش خدمت ہے پارے کی ابتدہ میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعہ ہے حضرت خولہ بن تسالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے شوہر عوث ابن سامیت نے ان سے زہار کر لیا تھا زہار کا کیا مطلب ہوتا ہے زمانے جاہلیت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ انتے علیہ کا زہر امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے یعنی جیسے میری ماں کی پیٹ ہے ویسے تو ہے تو اس کو کہتے تھے زہار زہر مانے پیٹ تو اس کو کہتے تھے زہار اور اگر کوئی ایسا کہہ دیتا تھا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھا یہ زمانے جاہلیت سے چلتا آ رہا ایک مسئلہ تھا اب خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر حضرت عوث ابن سامیت بھی بوڑے ہو گئے تھے غصے میں آ کر کے انہوں نے خولہ بنت سالبہ سے اپنی بیوی سے زہار کر لیا کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی کہ تُو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہا کہ اللہ کے رسول میرے بوڑے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اس نے بول دیا ہے کہ تُو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے ہم بکیا کروں اس بارے میں اب تک کوئی شرعی مسئلہ اللہ کی جانب سے نہیں اترا تھا تو آپ نے فرمایا جیسا کی رواد چلا آ رہا تھا نے فرمایا تُو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی اس نے کہہ دیا کہ تُو میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو تُو ماں ہو لی اس کے اوپر حرام ہو گئی چلی گئی پھر آ رہی اے اللہ کے رسول کوئی اس مشکل کا حل ہے میں کیا کروں میں بوڑھی ہو گئی ہوں میرے بچے ہیں اگر میں ان بچوں کو اپنے بوڑھے شوہر کے حوالے کر دوں تو زائے ہو جائیں گے اس لیے کہ میرے بوڑھے شوہر ان بچوں کی دیکھ رکھ نہیں کر سکتے اور اگر میں ان کے اپنے پاس رکھ لوں تو میں کھلاوں کہاں سے میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اگر میں اپنے شوہر کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ دوں تو پھر بچے زائے ہو جائیں گے اور اگر میں ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لوں تو انہیں کھلاوں کیا میرے پاس تو اور کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے نہیں اللہ کے رسول فرماتے تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی پھر آتی ہیں پھر جھگڑتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا اللہ نے فرمایا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَا دِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيلَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَوْ تَحَاعُ رَكُمَا اِنَّ اللَّهُ سَمِعُ بَسِيرُ تحقیق کیا اللہ تبارک و تعالی نے عرش آزم کے اوپر اس عورت کی بات کو سن لیا جو عورت آپ سے آآآ کر کے جھگڑا کرتی ہے تُجَا دِلُكَ فِي زَوْجِهَا اپنے شوار کے بارے میں آآآ کر کے آپ سے جھگڑا کرتی ہے وَتَشْتَكِيلَ اللَّهُ اور اللہ سے شکایت کرتی ہے وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاعُ رَكُمَا اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے وہ کیا سوال کر رہی ہے اور میں سن رہا ہوں اور آپ کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی میں سن رہا ہوں اللہ يَسْمَعُ تَحَاعُ رَكُمَا دونوں کی باتیں میں سن رہا ہوں حل کیا نکلا اللہ تبارک و تعالی نے حل یہ نکلا حل یہ بھیجا کہ وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُو فَتَحَرِيرُ رَكَبَتٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَدُونَ بِهِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِرِكَ فَإِن لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ اِنْ يَتَمَاسَّ وَمَلَّنْ يَجِدْ فَإِتْوَعَمُ شَتِّنَ مِسْكِنِ یہ حل نکال گیا اللہ تعالی نے حکم نازم فرمایا کہ اگر کوئی اپنی عورت سے زہار کر لے تو وہ اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کی ایک کفارہ نہ دے لے اس عورت کے پاس نہیں جا سکتا وہ عورت حرام رہے گی جب تک کی ایک کفارہ نہ دے دے کونسا کفارہ؟ یا تو غلام آزاد کریں یا تو دو مہینے پہ در پہ روزے رکھیں فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھیں مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اگر کسی آدمی نے انسٹھ دن رکھا اور ساٹھمیں دن کا روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے شروع کریں فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھیں تو یا تو غلام آزاد کریں یا پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھیں حالت غیر ہو جائے ہی ایک مہینے کے اندر تو آدمی گھوڑے سے خربوش بن جاتا ہے اور دو مہینے اگر پہ در پہ روزے رکھنے ہوئے تو کیا لگ ہوگی تو یا تو ایک غلام آزاد کریں یا دو مہینے پہ در پہ روزے رکھیں یا پھر فَإِتْعَامُ سِتْتِينَ مِسْكِينَ ساٹھ مِسْكِينَوں کو کھانا کھلائے ان تینوں میں سے کوئی ایک کام جب تک نہ کر لے تب تک وہ عورت اس کے اوپر حرام ہے اس کو کہتے ہیں کفار ہے زہار اور یہی مسئلہ ہے اس شخص کے بارے میں جو شخص رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں رمضان میں اپنی بیوی سے مقاربت کر لے اپنی بیوی سے مقاربت کر لے تو وہ عورت اس وقت تک اس کے اوپر حرام رہے گی جب تک کہ وہ کفار ہے زہار نہ عدا کر دے آدمی روزے سے کمرے میں خلوت ہو گئی اور گڑڑ ہو گئی اب وہ عورت حرام ہو گی اس کے اوپر وہ عورت اس وقت تک اس کے اوپر حرام رہے گی جب تک ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز نہ کر لے اب آسان کام کیا ہے ان میں وہی ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا سب سے آسان بھی ہے اب غلام آزاد کرنا غلامی تمہیں رکھا لے دنیا کی کسی ریموٹ کارنٹ پہ ہو تو ہو نہ کہیں ہے نہیں رہا پہ تر پہ دو مہینوں کا روزہ رکھنا یہ تو اس کے بس کا ہے نہیں اور یہی سب سے آسان طریقہ ہے اس آج مسکینوں کا کھانا کھلائے یہ ہے کفارِ زہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل جو فرمایا اس حل کے پس منظر میں حضرتِ خولہ بن تسالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عوص ابن سامت کی بیوی عوص ابن سامت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تاکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہا کہ یا تو یہ غلام آزاد کر کہا کہ اللہ کے رسول میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہا کہ پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھ لے کہا کہ اللہ کے رسول میری ہٹیوں میں بودھا ہے ہی نہیں میں دو مہینے پہ در پہ روزے نہیں رکھ سکتا پھر کہا ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلا دے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں ساٹھ مسکینوں کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے گھروں میں خبر بھیجوائے کہ کچھ ہو تو بھیجوائے کہیں سے ایک ٹوکرہ خجور کا آیا ہوا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقبا لیا کہا کہ لے جا یہ خجور کا ٹوکرہ اٹھا اور غربہ کے درمیان تقسیم کر دے کہا کہ اللہ کے رسول بین اللہ بتائی مدینہ کے دونوں کناروں میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں لے جا تو ہی کھا لے تو اس واقعے کے پسپنظر میں یہ آیتیں اتریں ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اخلاقی مسئلے کو بیان فرمایا ہے اخلاقی مسئلہ یہ ہے کہ تین آدمی کہیں ہوں تو دو آدمی ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر دھیرے دھیرے بات نہ کریں اور عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت دی ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تم تین آدمی ہو تو دو آدمی ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر کہ دھیرے دھیرے بات نہ کریں کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ دونوں مجھے تنہا چھوڑ کر وہاں میری برائی کر رہے ہیں اس وجہ سے ممانعت کر دیئے ما یکونو من نجوہ صلات تین اللہ و رابعوم تو اس کو کہتے ہیں نجوہ اس کا یہ حکم ہے سرگوشی کرنے کا اسی طریقے سے اس مسئلے کو بنیاد بنا کر ایک مسئلہ متفرع کیا جا سکتا ہے کہ تین آدمی ہیں دو انگریزی جانتے ایک انگریزی نہیں جانتا اب وہ دونوں انگریزی میں بات کر رہے ہیں درست نہیں ہے اس لیے کہ وہی زبان بولی ہے وہ تیسرا بھی جانتا ہے اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ انگریزی میں یہ دونوں بات کر رہے ہیں شاید میری برائی کر رہے ہیں تو یہ بھی نجوہ کے دائرے میں آ جائے گا اگر چھے آپ پاس ہی میں بیٹھے گئے اس کے بعد مجلس کے آدھ آپ بتائے گئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے سے لوگ آ کر کے جگہ لے لیتے ہیں اس کے بعد پیچھے سے بڑی دیر میں لوگ آتے ہیں اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کی جگہ بنا لیں اب دیکھو یہ کتنی غلط قسم کی شرارت ہے کہ پہلے سے لوگ آ کر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں جگہ لیے ہوئے ہیں اب ایک آدمی بعد میں آتا ہے اور کاندھوں پہ لاکھ رکھتا ہوا کودھتا کودھتا وہاں بساتا ہے درمیان میں اور جگہ پر کمزہ کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجلس کے آدھ آپ بتائے اے ایمان والو مجلس کے آدھاب یہ ہیں کہ جب تم مجلس کے اندر بیٹھو کہیں بیٹھو تو ذرا کھل کر بیٹھو تاکہ پیچھے آنے والوں کو صحیح جگہ پر بیٹھنے کا موقع مل جائے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت بھی بخاری شریف میں ہے کہ کوئی آدمی اگر مجلس میں بات میں آتا ہے تو وہ کسی کو اس کی جڑا سے اٹھا کر نہ بیٹھے یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے کہ کوئی آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تو اسے یعنی کہ اٹھ جا پھر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے اللہ یہ کہ وہ یہ کہے کہ میں بھئی بازو میں ہو جاتا ہوں تو میری جگہ پر بیٹھ جائے بغیر اس کی اجازت کے آدمی کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے یہ مجلس کے آدھاب میں سے ایک عدب ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اذا قیل لکم تفسہو اور اس کی تشریح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو عبداللہ بن عمر سے مر بھی ایک حدیث ہے جس امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری شریف میں نطل فرمایا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان لوگوں سے محبت اور علفت کی پہنگیں نہ بڑھائیں جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نشمن ان کے ساتھ حسن سلوک تو کر سکتے ہیں لیکن آپ دوستی کے پہنگیں نہیں بڑھا سکتے فرمایا گیا لَا تَجِدُ قَوْمَنْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَلِيَوْمِ الْآخِرِ جُوَادُونَ مَنْ حَدَّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُ آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اَخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِرَةَهُمْ اُلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ ایمَانَ وَعَجِدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ وَيْدُخِلُهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ بُرَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ عَلَائِنَّ حِزْبَ اللَّهِ وَمِنْ بُوْفِ لِقَانَ تو جو لوگ ایمان والے ہیں لَا تَجِدُ قَوْمَنْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت نہیں کرتے بالکل نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اس سے دوستی کی اور محبت کی پہنگیں نہ بڑھائے جائز نہیں اگرچہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ اس کے خاندان کا آدمی ہی کیوں نہ ہو وَلَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ بھائی کیوں نہ اَوْ اَشِیرَتَهُمْ یا اس کا خاندان کا آدمی کیوں نہ اصل میں یہاں کچھ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل اور ان کے مراتب بیان کیے گئے اس میں بطور خاص حضرتِ ابو بیدہ جرہ ہیں انہوں نے حضرتِ ابو بیدہ نے میدان جنگ میں مقابلے میں ان کے باپ ہیں انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا سو حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے ایمان کا رشتہ اتنا زبردست رشتہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے اوپر تلان دھا دیتا حضرتِ ابو بیدہ بن الجرہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا مصاب بن عمر نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا مصاب بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور حضرتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کبھی فضیلت بیان کی گئی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ انہوں نے جب ان کے بیٹے عبد الرحمن نے یہ کہا کہ مہدانِ بدر میں ابو آپ میرے نشانے پر آ گئے تھے میں چاہتا تو تیر چھوڑ دیتا اور آپ کو قتل کر سکتا تھا لیکن میں نے اگنور کر دیا آپ کو ہوایٹ کر دیا اور دوسری طرف مڑ گیا آپ میرے نشانے پر تھے میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باپ حضرتِ ابو بکر صدیق اور کافروں کی طرف سے مشرقین کی طرف سے ان کا بیٹا عبد الرحمن اتنے ابو بکر بعد میں ایمان لائے ہو اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو میدانِ بدر میں آپ میرے تیر کے نشانے پر آ گئے تھے چاہتا تو تا آپ کو مار سکتا تمہیں کہا کہ خیر مناؤ بیٹا تم میرے نشانے پر نہیں آئے ورنہ رب کعبہ کی خسم میں تم کو نہیں چھوڑتا تھا میں تم کو نہیں چھوڑتا تھا یہ ہے ایمان کا رشتہ اور حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت سارے رشتہ داروں کو قتل کیا اور یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی آئیتِ کریمہ ہے کہ جب وہ سارا بدر آئے بدر کے قیدی آئے تو دو چیزیں سامنے رکھی گئی کہ یا تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے تو جانتے ہیں حضرتِ عمر کا فیصلہ کیا تھا حضرتِ عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جتنے پکڑ کر کلائے گئے ہیں سکتر کے سکتر ان سب کو قتل کر دیا جائے کسی کو فدیہ دے کر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو قتل کر دیا جائے اور وہ بھی جو جس کا رشتہ دار ہے رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو قتل کریں یہ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور اللہ تبارہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی تعاید فرمائی تھی کہ حضرتِ عمر کا فیصلہ بالکل صحیح تھا اللہ کیا ایمان تھا اللہ پہاڑوں جیسا ایمان تھا پہاڑوں جیسا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قَسَمَ اُزَّاد کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میری جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِتْلَ اُحُدٍ زَحَبًا مَا أَدْرَكَ مُدْدَحَدٍ وَلَا نَصِیفَةٍ رواح مسلم فی کتاب الفضائل امام مسلم سجیس کو کتاب الفضائل ملائے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی جو صحابی نہیں ہے وہ اُحُد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے ایک صحابی کے آدھے سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے یہ مقام صحابہ ہے یہ اس وجہ سے کہ ان کا ایمان پہاڑوں جیسا ہے اور قرآن حکیم نے ان کے ایمان کو ہدایت کا میعار مطلق قرار دیا اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے تو یہ ہدایت یا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا ہدایت کے لیے صحابہ کرام کا ایمان میعار مطلق قرار دیا گیا کہ یہ قسوٹی ہے ایمان کیسا چاہیے صحابہ کرام جیسا اگر صحابہ کرام جیسا ایمان لے ہو تو ہدایت تمہیں ملنے والی لوگ بلاتے ہیں فلا شخصیت کی طرف آ جاؤ ہدایت مل جائے گی فلا پیر کی طرف آ جاؤ ہدایت مل جائے گی فلا فقیر کی طرف آ جاؤ ہدایت مل جائے گی فلا ایمان کی طرف آ جاؤ ہدایت مل جائے گی یہاں کہا گیا کہ صحابہ کرام کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بنا لو تو تمہیں ہدایت یاب تمہیں ہدایت یاب ہو جاؤ گے تمہیں ہدایت میں جائے گی سوال یہ ہے صحابہ اکرام کا ایمان کیاتا ہے یہی تو ایمان تھا اللہ کا قرآن جو کہہ اسے مانو اور رسول کے حدیث جو کہہ اسے مانو یہی تو ایمان تھا اگر یہی ایمان تمہارا ہو جائے کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا تو سمجھو ہدایت یاب ہو اور بالفادتی گر اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ کتاب و سنت کو ہی ہرزے جاں بنانے والے اور ان دونوں کے اوپر ہی عمل کرنے والے در حقیقت ہدایت یاب ہیں اس لیے کہ یہی صحابہ اکرام کا ایمان تھا کتاب و سنت کے اوپر تیسرا ان کا کوئی ایمان ہی نہیں یہ در حقیقت آیت کریمہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل اور ان کے منعقب پر دلیل ہے اس کے بعد سورہ حشو شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رف جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت اور گودنا گودوانے والی عورت اور پلکوں کے بعد اکھاڑنے والی عورت چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والی عورت ان اور دانتوں کے درمیان والمتفل جاتے لیے اور دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے کیا کرتے تھے دانتوں کے درمیان شگاف کر دیتے ایسے ایسے تھوڑا تاکہ صورت بھی کھائی دے تو ایسی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی اور والمغیرات خلق اللہ اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی اللہ کی تخلیق کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی لڑکوں کا لباس پہننے لگے اور لڑکے لڑکیوں کا لباس پہننے لگے آج لڑکی لڑکا بننے کے ریس میں ہیں اور لڑکے لڑکیوں کی ریس میں ہیں وہ لڑکیاں وہ پہننے رہتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہار سونے کا یہ لڑے بھی پہننے کر کے اونٹے رہتے ہیں اب لڑکیاں آیاں کنگ کن پہننے رہتی ہیں انہوں نے کچھ کڑے ڈالی ہے ایسے سے کرتے رہتے ہیں لڑکیوں نے بڑے بڑے بال بڑا رکھے ہیں اب لڑکیوں نے چھوٹے کر لیے تو یہ بڑے بال کر کے یوں جھٹکتے ہیں ایس طرف سے سلام پھیلتے رہتے ہیں دونوں طرف نماز سے وہاں ہی اس طرف تو تغییر خلق اللہ میں ایک چیز تو یہ ہے کہ لڑکی لڑکا بننے لگے اور لڑکا لڑکی بننے لگے اب لڑکیاں جینس پینٹ میں ہیں ٹی شیٹ کن رہے ہیں پوری ننگی دکھتی اوپر سے نیچے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا کہ دو جہنمی قوم آنے والی ہیں میرے بعد میں نے ابھی دیکھا نہیں جہنمی کی دو قسم ہیں جن کو ابھی میں نے دیکھا نہیں ایک قوم کہ آئیں گے وہ ان کے ہاتھ میں گائے کے دم کی طرح کوڑا ہوگا اس سے لوگوں کو ماریں گے یعنی ظالم لوگ ہوں گے ایک خاص قسم کے ظالم لوگ ہوں گے اور دوسرے وَنِسَائِنْ قَاسِيَاتِنْ اَرِيَاتِنْ مُمِیلَاتِنْ مَائِلَاتِنْ اس طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی کپڑا پہن کر ننگی ہونے کا دو مطلب ہے ایک مطلب تو یہ کہ کپڑا اتنا چھست اور ٹائٹ ہوگا کہ بدن کے جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں اس کے جو نشے وہ پرازم وہ دکھائے دیں گے یا باری ہی کتنا کپڑا ہوگا کہ کپڑا پہننے کے بعد میں ننگی نظر آئیں گے تو ان عورتوں کے بارے میں فرمائے یہ جہنمی عورتیں جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتی اور جنت کی خوشبو اتنے اتنے فاصلے سے آتی ہے تب بھی ان کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی یا اسی طریقے سے خوشبو لگا کر کے نکلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ایسی عورت زانیا ہے کہا گیا ایسی عورتیں جہنمی کاش ہماری ماں اور بہنیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صیرت پڑتی حضرت فاطمہ کی صیرت پڑتی حضرت ام امارہ کی صیرت پڑتی حضرت ام امارہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہاں عورتوں کو تو اپنے کپڑوں سے اپنی شاپنگ سے اپنے چہرے کی لالی اور پورڈر سے فرصت نہیں ہے ذرا صحابہ اکرام کی بیویوں کو دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی صحابیات کو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان اہود کے اندر ہیں اور جب اچانت خالد ابن ولی نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور ستر صحابہ اکرام مارے گئے بھگدر مچ گئی افراد تفریم مچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا زور پڑھنے لگے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تو آپ دیکھر دیکھر چند صحابہ جو لڑ رہے تھے اور دیروں کو اپنے بدن کے اوپر لے رہے تھے مہین پر عورتیں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں کوئی زخمی ہو گیا تو فوراں پاس آ کر کے پانی پلانا اور ان میں ایک صحابیہ کی حضرت ام ام امارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے ختم ہونے کے بعد کہ جب خالد ابن ولی کا حملہ پیچھے کی طرف سے ہوا اور پورے لشکر میں افراد تفریم مچ گئی تو میں نے جس طرف نگاہ کی ام ام امارا کی چمکتی ہوئی تلوار دی نبی کو بچانے کے لیے یہ عورت پانی پلانے کے مشکیزے کو ایک طرف رکھ کر کے تلوار نکال لے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بچانے کے لیے انہوں نے پانی کے مشکیزے کو ایک طرف رکھ دی اور تلوار نکال کر کے کافروں کے مقابلے میں آگئی اور میں نے جس طرف نگاہ کی امہ عمارہ کی چمکتی ہوئی تلوار نظر آئی تو ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ ذرا بہادر بننے کی کوشش کریں اور یہ بہادر ہی اپنے بچوں کے اندر متقل کریں ہر بچہ بہادر ہونا چاہیے خود بھی بہادر بنیں ایک عورت بھاگ رہی تھی جلدی جلدی ارے کیوں بھاگ رہی ارے چھپکلی چھپکلی یہ عورتیں چھپکلی سے ڈر جا رہی ہیں چوہیا سے ڈر جا رہی ہیں جو ماں چھپکلیوں سے ڈر جائیں جو ماں چوہوں سے ڈر جائیں ان کے بچے بزر نہیں پیدا ہوں گے تو اور کیا پیدا ہوں گے ایسی ماں بہادر بچوں کو کیسے پیدا کر سکتی ہیں جو چھپکلیوں سے اور چوہوں سے ڈر جائیں یہ مصیبت کے وقت فساد کے اوپر اپنا دفعہ کیسے آپ کو حصت کیسے بتا سکتی ہیں اپنا ناموز کیسے بتا سکتی ہیں لہذا یہ خود بہادر بنیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآین کے قصے سنائیں ان کی بہادری کے قصے خود بہادر بنیں اپنے بچوں کو بھی بہادر بنائیں چھپکلیوں سے ڈر جائیں اصل میں مردوں نے ان کو سر پر چاہ رکھا ہے اور انتہا درجے کا کام چور بنا کر کر دیا مردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے کام چور بنانے ان کو محنت میں ڈالو محنت کریں مشقت کریں تھوڑا تنو مند بنائیں مضبوط بنائیں اور اپنے بچوں کو مضبوط بنائیں طاقت پر بنائیں حضرت امی عمارہ کے بارے میں آپ نے سنا مشکید پانی کے ایک طرف رکھ دیئے جبکہ عورت نے زخمیوں کو پانی پلانی کے لئے ہوتی تھی لیکن مشکیدہ ایک طرف ڈالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے دلوار لے کر کے مقابلے میں آگئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف فرماتے ہوئے کہا بہن جنگ میں جس طرف نگاہ دکھی اس طرف ام ام عمارہ کی چمکتی ہوئی تلوار نظر آئی ام ام عمارہ کی چمکتی ہوئی تلوار نظر آئی کتنی بہادر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا جلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ لگا رہی ہیں جہاں کنپٹی پہ خود کی کریان دھس گئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زخم لگ جائے لوہے ہوئے کا تو کپڑا جلا کر کے چٹائی جلا کر کے وہاں پر رکھا جا سکتا ہے حکمہ جانتے ہیں کہ اس سے خون رک جاتا ہے اور خون رک جانے کے ساتھ ساتھ زخمیں کے لئے فائدہ مند بھی ہے چٹائی وٹائی جلا کر کے رکھ دیا جائے یہ پہلے کے گھرے لو نسخے ہوا کرتے تھے جس کو استعمال کیا کرتی تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی محترمہ پلانے کے لئے ہیں اور وقت کے اوپر تلوار بھی نکال کر مقابلے میں آنے کے لئے ہیں تو امت کی ماں کو ان کی صیرتیں پڑھنا چاہیے اور اس طرح بننے کی کوشش کرنا چاہیے بہادر بنے خود اور اپنے بچوں کو بہادر بنائیں تو حضرت عبدالعہ بن محصول نے فرمایا کہ ایسی ایسی عورتوں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت پیجی ہے جن میں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی لڑکا بنائے تھا لڑکی بننے لگا اور لڑکی بنائے تھا لڑکا بننے لگی تو ان کو اوپر اللہ کے رسول انہیں لعنت فرمائی ہے تو اب ایک عورت ہم نے یعقوب ان کو خبر معلوم ہوئی تو آئیں اور کہا کہ سنایا تو بہت ایسا فتوہ دیتے ہو یہ کہاں ہے کہا کہ میں ایسا فتوہ کیوں نہ دوں جبکہ یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے کہا کتاب اللہ میں کہاں ہے میں نے تو پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے جو مسئلہ بیان کر رہے وہ ہے نہیں کہیں کہا کہ کیا تم نے یہ آیت نے پڑھی مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُزُّوهُ مَا نَحَاكُمْ وَنُفَنتُو اے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے رو کے اسے رک جاؤ تو رسول ہی نے یہ سب کہا ہے لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث عمل کرنے میں قرآن حکیم کے برابر ہے قرآن حکیم کے برابر ہے اس کے بعد شیطان کی ایک کارستاری بتائیے شیطان پیچھے لگا رہتا ہے انسان کے اور جب اسے گناہ کروا دیتا ہے اور وہ سولی پر چڑھ جاتا ہے گناہ کر چکتا ہے جب تک گناہ کر نہیں لیتا ہے تب تک اکساتا رہتا ہے گناہ کو مزین کرتا رہتا ہے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا رہتا ہے اور جیسے ہی انسان گناہ کر لیتا ہے کہتا ہے پہلے کہے گا بیٹا چڑھ جا سولی پر اور اس کے بعد وہاں سے رہت جاتا ہے کہتا ہے میں تجھ سے بریوں بولتا ہے میں اللہ سے گرتا ہوں شیطان بولتا ہے میں اللہ سے گرتا ہوں اس کو سولی پر چڑھا دیتا ہے رہت جاتا ہے کہتا ہے میں اللہ سے گرتا ہوں اس کے بعد اللہ تبارک تعالی کی بہت ساری صفات بیان کی گئے اس میں ایک صفت ہے متکبر تکبر حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کو زیوہ ہے کیوں تکبر انسان کے لئے مضمون کیوں ہیں اور اللہ کے لئے محمود کیوں ہیں تکبر کے لائق صرف اللہ ہی کیوں ہیں متکبر اس کی صفت کیوں ہیں دوسرا تکبر کیوں نہیں کر سکتا اس لئے کہ انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی ہے کہ بہت سارے رویوب اور نقائص انسان کے اندر موجود ہیں اگر اسے اپنی حقیقت دیکھ لیں تو باتروم میں دیکھ لیں کہ میں کہوں نہیں جے اگر انسان کو اپنی حقیقت جانی ہو باتروم میں سمجھ لیں میری حقیقت کیا ہے ایسا آپ کی تکبر کریں جو کھاتا ہے اور سندھا کرتا ہے اسے اپنی حقیقت معلوم ہو جائے تو انسان کے اندر بہت سارے رویوب اور نقائص ہیں اب اتنے رویوب اور نقائص رکھتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے تو یہ واقع کے خلاف اس کو کہہ جھوٹ ہے اور یوب رکھتے ہوئے آدمی تکبر کرے بڑا بنے تو یہ تو جھوٹ ہوا نا اور اللہ تبارک و تعالی تو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہے وہ اگر کہے کہ میں متکبر ہوں تو یہ بالکل سچ ہے اور یہ واقعی کے مطابق ہے لہذا تکبر صرف اللہ کے لئے زیبہ ہے القبریہ اور ردائی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قبریہ ہی تکبر میری چادر ہے جو اس میں شرکت کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کو پھاڑ دوں گا بڑے بڑے متکبرین کو اللہ تبارک و تعالی نے پھاڑ دیا آس تک ان کا نام و نشان نہیں ملا کہ کدھر گئے اور اللہ قیامت کی دنے ہی فرمایا این المتکبرون متکبر لو کدھر ہیں متکبر لو کدھر ہیں ایسا بولے گا اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ تکبر اللہ تبارک و تعالی کو بالکل پسند نہیں ہے اس کے بعد سورہ ممتہنہ شروع ہوتی ہے سورہ ممتہنہ کے اندرے بتا دیا گیا کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست من بناو ایک واقعہ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ہے کہ حاطب ابن ابی بلتا ایک صحابی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری کے اندر مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو حاطب ابن ابی بلتا کے بچے اور آپ کی اہلیہ مکہ ہی میں تھے اب انہوں نے قریش مکہ کو خبر کر دی ایک خط دیا ایک عورت کو کہا کہ یہ خط لے جا کر کے کفار مکہ کو دے دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یہ پلان ہے حالانکہ ان کی نیت صاف تھی یہ صرف اس وجہ سے خط بھیج رہتے تاکہ اگر میری وجہ سے خبر ملے گی کفار مکہ کو تو میرے اہل و آیال کو نقصان نہیں پہنچ جائیں گے اس لئے کہ میرے اہل و آیال مکہ ہی میں بقیہ ان کی نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے جبرائیل نے خبر دی کہ اللہ کے رسول آپ نے جو پلان کہا تھا پلان اوپن ہو رہا ہے کہا کہ کیا بات ہے کہا کہ ہاتھی بن ابی بلتانے خط دے کر کے ایک عورت کو بھیجا ہے اور اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اپنے دامات کو اور مداج بن اصول جو حضرت علی کے دوست ہیں ان دونوں کو بھیجا اور کہا جاؤ روزہ خاخ خاخ کا گارڈن ہے روزہ خاخ جس کو بلتے ہیں تو روزہ خاخ کے اندر یہ ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے جا کر کے لے لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد بن اصول دونوں کہہ رہے دوستوں دونوں ان کے آئی بہادر حضرت علی بھی ان کے دوست مقداد بن اصول دونوں پہنچے وہ عورت ملی خط نکال کہ لے کون زخط میرے پاس کوئی ختمت نہیں کہا کہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے اور میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا ننگا کرنے ہی ہے اگر نکال ہی نہیں تو خط کو اس لئے کہ نبی نے کہہ دیا ہے زیادہ خط تیرے پاس آئے خط نکال کر کے دے اس نے اپنے جھوڑے میں سے نکال کریں دیا جھوڑے میں خط کو رکھ رکھا تھا پڑا خط کو تو پوری تفصیل لکھیں خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا حضرت عمر اتنے غصے میں تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معاملے میں اتنا سخت بنایا تھا کہ وہ اس طریقے کی باتیں برداشت نہیں کر پاکے تھے تلوار نکال لکھ اور کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے اس منافق کے گردن مارگون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش ہو جاؤ جانتے نہیں ہاتھی بن و ابی بلتا بدری ہیں اور بدریین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جھانک کر کے دیکھا ہے اور کہا کہ اس کے بعد جو تم کرو گے اس پر کوئی محافظہ نہیں ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے زارو خطار رونے لگے اور کہا کہ ہاتھی بن و ابی بلتا بدری صحابی ہیں اور بدریین کے اوپر جتنے لوگ بدر میں شامل تھے تین سو تیرہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں لڑنے والے مسلمانوں کو اوپر عرش آتم سے جھانک کر کے دیکھا کہا کتنی بڑی بات ہے ہاتھی بن و ابی بلتا بدری ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم نے ایسا کیوں کیا کہا کہ اللہ کے رسول میری نیت بلکل صاف تھی میری اہلیہ وہاں ہے میرے بچے وہاں ہیں اگر اچانک ہم لوگ حملہ کر دیتے تو غصے میں آ کر کہ کہیں وہ میرے بال بچوں کو تکلیف نہ پہنچاتے میں نے اس وجہ سے یہ خط بھیجا تاکہ اس خط کے پانے کی وجہ سے یہ کہے کہ ہاتھی بن و ابی بلتا نے یہ خبر لیگ کیے تو کم سے کم میرے اہل و آیال کو تکلیف نہیں پہنچاتے میری نیت اس بارے میں بلکل صاف ہے اللہ کے رسول یہ آیت کریمہ اس سے پس منظر میں کہ اے ایمان والو میرے دشمن کو اللہ فرمارا ہے میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناو اس کے بعد یہ جو انظام لگایا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ہو اس کے ساتھ کبھی کوئی اچھا سلوک نہ کرو یہ کہا ہے جہاں پاو قتل کر دو فرمایا گیا اگر تمہارا دوست اور تمہارا پڑوسی غیر مسلم ہے ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو بدشت ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اللہ حکم دیتا ہے روکتا نہیں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو لیندین کا معاملہ کر سکتے ہو اس کے دکھ درد میں شریک رہ سکتے ہو اگر تمہارا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے اگر وہ بھوکا سو گیا اور تم پیٹ بھر کے سو گئے تو قیامت کے دن تمہارے پڑوسی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا پڑوسیوں کے تین قسم ہے ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان اور ایک رشتے دار اگر غیر مسلم ہے تو ایک حق تمہارے اوپر اس کا ہو گیا حق کے جوار اب تمہاری ذات سے اس غیر مسلم پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے وہ بھوکے پیٹ سو گیا اور تم پیٹ بھر کر کے سو گئے کل قیامت کے دن اس پڑوسی کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تو اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو ایک حق اس کا تمہارے اوپر حق کے جوار پڑوس کا حق اور اگر مسلمان ہے تو دو حق ایک حق کے جوار ایک حق کے اسلام اور اگر رشتے دار ہے تو تین حق حق کے جوار حق کے اسلام حق کے قرابت تین قسم کا حق ہو جاتا ہے بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں کبھی فساد کا موقع آ جائے امنوں سکون درہم برہم ہو جائے اور آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم ہو ہندو ہو یعیسائی ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو تو اسلام حکم دیتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو اور باقاعدہ اس کو امن قیم کے اندر پہنچا دو تمہاری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونے چاہیے اس وجہ سے اس کو قتل مت کرو کہ تنہا ہے اسلام اس طریقے سے اپنا سینہ اپنا دل فراخ رکھتا ہے اور اتنا کشادہ رکھتا ہے اسلام کسی مجبوری سے پاعدہ نہیں اٹھاتا کہ یہاں کمزور لوگ ان کو قتل کر دو نہ تمہارے محلے میں تمہارے دائرے کار میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کی تم حفاظت کرو اسلام اس کا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تم سے لڑتے نہیں تمہارے آس پاس رہتے ہیں کئی دکان کھول لیے تمہارے محلے میں کسی غیر مسلم نے تو فساد کے وقت میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تم باقات ہو اس کی حفاظت کرو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اسے تمہارے ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے یہ اسلام کا حکم ہے حضرتِ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں بھی مشرقہ تھی کافرہ تھی وہ آئیں تو مسئلہ پوچھنے کے لئے فوراں حضرتِ اسمہ آگئی نبی جمع صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھئے مسئلہ ایسا پوچھا جائے جس سے یا تو علم میں اضافہ ہو یا اس پر عمل کرنا ہو تو عمل کرنے کے تعلق سے بہت سارے بھائی سوال کرتے رہتے آج بھی ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ کل آپ نے یہ بتایا تھا کہ جنتیوں کی جو عمر ہوگی وہ تہتیس سال ہوگی تو لمبائی کیا ہوگی لمبائی کیا ہوگی جنتیوں کی لمبائی حضرت جو پرسی پر بیٹھے ہیں انہوں نے سوال کیا ہو بہت اچھا سوال ہے تو میں نے حوالہ دیکھا اس کا تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سب آدم کے شکل پر ہوں گے آدم کی ہائٹ میں ہوں گے اور حضرت آدم کی لمبائی ان کی ہائٹ ساٹھ گز کی تھی لہذا جنتیوں کی لمبائی لمبائی خوبصورتی کی علامت ہے اب وہ جنت میں ہوں گے تو آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہی ہائٹ آپ کے بیٹوں کی بھو گی اس لئے کہ رفتہ رفتہ لوگوں کی ہائٹیں گھڑتی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اور ہائٹیں گھڑ جائیں چھوٹے ہو جائیں چھوٹے ہو جائیں تو ہائٹیں گھڑتی جا رہی ہیں حضرت آدم کی ہائٹ ستوندران ساٹھ ہاتھ کتنے لمبے رہوں گے اور چھوٹے ہوں گے اور جہنمیوں کی بھی جہنم کی جو آگ ہے یہ بدن آگ کو برداشت کر پائے گا جیسا مچھر ہو تارا مچھر بھنگے کی طرح جیسے ڈالیں نا بھنگے کو آگ میں بھنگے کا پتا نہیں لگے گا ایسے اس بدن کو اگر ڈالا گیا تو بھنگے کی طرح تو ختم ہو جائے گا اس وجہ سے ان کے بدنوں کو موٹا کر دیا جائے گا لمبا کر دیا جائے گا یہاں تک کی حدیث میں آتا ہے کہ ان کی دو دار ہوگی یہ مول مول ام او ایلی مول کیونکہ دار ہوگی دار وہ اہد پہاڑ کے برابر ہوگی اندادہ لگائیے جس آدمی کی دار اہد پہاڑ کے برابر ہو تو وہ کتنا لہیم شہیم ہوگا ظاہر ہے کہ اتنا بڑا بدن دیا جائے گا تب ہی تو وہ جہنم کی آگ پردار جہنم کی آگ سے لطف اندوس ہو سکے گا نہیں تو بھنگے کی طرح چل جائے گا عمر کتنی ہوگی تہی تیسنا لمبائی ان کے سوال کے جواب کے مطابق یہ مسلم شریف کروایت ہے حوالہ بھی یاد رکھا ہے مسلم شریف کروایت ہے تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئی اور کہا کہ اللہ رسول میرے معنی ہے وہی مشرقہ اور جو کاکرہ مشرقہ ہیں تو افاصل ہوں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ کافر ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اگرچہ وہ کافرہ ہیں اگرچہ وہ مشرقہ ہیں مگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو پتائیے چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث بھی کہتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرآن کے آیت بھی بتاتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرو اپنی ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دو اور حیرت ہوتی ہے یہ بات سن کر کے ہمارے کچھ دائی ہیں ایک کو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک اور دائی ہیں محمد علی ہیں یہ محنت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلم بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ پڑے غور سے ہماری باتوں کو سنتے ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ اسلام کی باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں یہاں تک کی کلیکٹر وہ بھی ٹائم دیتا ہے جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں وہ ایک بات بھی قرآن و حدیث کی سننے کے لیے تیار نہیں بتائیے ہمارا غیر مسلم بھائی اسلام کے بارے میں سننے کے لیے تیار ہے خاموشی سے سنتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے آپ لوگ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھئے باقادو بولتا بھی ہے آپ بتائیے لوگوں کے سامنے رکھئے یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا رویہ ہے مسلمانوں کے تعلق سے اور خود ہم آپس میں کس طرح لڑ رہے ہیں دیکھئے قد قامتی صلاح پر نہیں اٹھا مارک بیٹ جالو ہو گئی مارک بیٹ شروع ہو گئی اور مسئلہ پولیس رشتیشن تک پہنچ گیا یہ ہے مسلمانوں کا معاملہ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری ماں آئیں ہوں اگرچہ کافرہ ہیں لیکن ان کے ساتھ تم اس نے سلوک کرو تو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ عورتیں جب آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بیعت لیتے تھے حضرت امیمہ بنت روکائقہ فرماتی ہے کہ میں کچھ عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لئے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی لیکن ہاتھ نہیں ملائے تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے بیعت کرنے کے لئے کہا کہ میں صرف بیعت لیتے وقت مردوں سے ہاتھ ملاتا ہوں انتہیں لا اوسافل انیسہ میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا یہاں پیر جب بیعت لیتا ہے تو عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے لا اوسافل انیسہ میں عورتوں سے ہاتھ میں ملاتا پیر صاحب عورتوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں لہٰذا عورتیں احتیاط بڑھتے ہیں چوڑیاں پہننے کے لیے جاتی ہیں مرد چوڑیاں پہناتے ہیں ارے بھئی چوڑیاں خرید کر کے لیے آو گھر پر چوڑیاں پہنو آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے ہاتھ پکڑ کر کے چوڑیاں پہناتا ہے اور کوشش یہ کرو کہ آپ کی بچیاں ڈاکٹر بنیں گائنکولوجسٹ بنیں تاکہ ڈیلیوری کے وقت ہماری ماں اور بہنوں کو ایسی جگہ نہ جانا پڑے جہاں ننگا ہونا پڑے کیسے لئے لہذا تعلیمی میدان میں بھی ہم کو بہت آگے بڑھنا چاہیے دین کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھ میں دین ہو اور دوسرے ہاتھ میں دنیا ہو ربنا آدنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ ایک ہاتھ میں دنیا ہو اور دوسرے ہاتھ میں آخرت ہو یہ ہے اسلام کا نظام اور اسلام کے وصول جو بلکل فطرت کے مطابق ہے این فطرت ہے دادا بچیوں کو بھی اس میدان پر آگا بڑے بڑی اچھی ڈاکٹر بنائیں ایم ڈی بنائیں گانیکولوجسٹ بنائیں سرجن بنائیں تو آتی تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے لیکن ہاتھ نہیں ملاتے کس چیز پر بیعت لیتے تھے تم لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی توحید کی دعوت پہلے توحید پر بیعت پہلے شرک نہیں کرو گی بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی چوری نہیں کرو گی زنا نہیں کرو گی مگر ہوگی اور اس بات پر بھی آپ بیعت لیتے تھے بخاری شریف کی روایت ہے کہ بیعت نہیں کرو گی کسی مصیبت کے وقت کوئی مر گیا بچہ مر گیا تو کپڑے پھاڑنا اور دامن کو چاک کرنا بیعت کرنا اور زمان جاہلیت کی آبادیں نکالنا طور طریقے اختیار کرنا ان ساری چیزوں کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے کی مصیبت کے وقت آخذاری نہیں کرو گی بیعت نہیں کرو گی نوحہ نہیں کرو گی اپنے گریبان کو چاک نہیں کرو گی اپنے چہروں کے اوپر تماشے نہیں مارو گی اس عام طور پر توبہ کرتے ہیں لوگ کیسے توبہ 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 یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے توبہ 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 کرنے کے طریقہ توڑی ہے توبہ کا تعلق قلب سے ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں ہوتا تو اس پر بھی بیعت لیتے تھے آپ تباق سے حضرت ہندہ آگئی تھی جنہوں نے وحشی کو حیر کیا تھا حضرت وحشی کو اور انہوں نے نظام آر کر کے آپ کے چچا حضرت حمزہ ابن عبد المتلیب کو شہید کیا تھا اور ان کا کلیجہ نکال لیا تھا انہوں نے کلیجہ موہ میں ڈالا اچھا نہیں لگا تو انہوں نے تھوک دیا تو یہ ہندہ تھی بات میں ہی مان لیا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ تو حضرت ہندہ بھی آئی حضرت عمر موجود تھے بیعت لیتے وقت تو یہ عورتوں کیاڑ لے کر چھپ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ہوئے تھے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے شروع کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی درجے کے بخیل واتے ہوئے ہیں میں کبھی کبھی ان کے پاکٹ سے پیسے مار دیتی ہوں اس لیے کی خرچہ کم دیتے ہیں اور پورا نہیں پڑتا تو فوراں ان کے شوہر ابو سفیان وہاں موجود تھے کہ اب میں آج سے تجھے اجازت دیتا ہوں کہ بغیر میرے پوچھے ہوئے بھی میری جیب سے تُو پیسے نکال سکتی ہے لہذا اگر عورتیں مردوں کی پاکٹ کو تھوڑا ڈھیلی کر دیں تو شریعت میں اس کی اجازت لیں لیکن غلط جگہ پر اس کو استعمال نہ کریں پاکٹ ڈھیلی کر سکتی ہیں بغیر اجازت کے پیسے لے سکتی ہیں لیکن بلا اجازت کسی غلط جگہ پر اس کو خرچ نہ کریں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بچوں کو قتل نہیں کرو گی کہا کہ ہم نے پیدا کیا بال پوسٹ کر کے پڑھا کیا جنگِ بدر کے اندر تم لوگوں نے قتل کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر بہت حسی آئی ہندہ کے اس جواب کے اوپر اس کے بعد سورہ صوفت شروع ہوتی ہے سورہ صوفت کے اندر یہ بتایا گیا کہ آدمی جو کہے اس کے اوپر عمل کرے قول اور فعل کے اندر مطابقہ ضروری ہے یا یو اللہ دین آمن لیم تقولو لما لتفعلو قول اور فعل کے اندر مطابقہ ضروری ہے اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے سورہ جمعہ کے اندر یہ بتایا گیا ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے تورات کے اوپر عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے کسی ہے کم اصل الحمار گدھے کی مثال ہوگی جیسے گدھے کے اوپر اگر کتابیں لات دی جائے تو اس کو کیا معلوم کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب گدھے گدھا جو ہے یہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اس وجہ سے اس کو پچھا ہے لکری لاتو چاہے کتاب لاتو دونوں کو ایک ہی سمجھے گا بوجھ ہے بس بوجھ ہے تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی تورات اور انجیل دی گئی تورات اور انجیل کے اوپر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے کسی ہو گئی گدھے نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس کے بعد کہا گیا بیس سمسل القوم اللہ دی نے قطب ہوئی آئتنا ارے تباہی ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ہماری آئتوں کو جھٹلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ملنے کے بعد اگر آدمی کتاب کو نہ پڑھے گدھے کی طرح ہو جائے کہ گدھے کو معلوم ہے میرے اوپر کیا لدہ ہوا ہے جیسے قرآن گھروں میں رکھا ہوئے لیکن پڑھتا سمجھتے نہیں تو در حقیقت یہ تقزیب آیات کے مرادیف ہے قرآن حکیم کو نہ سمجھنا در حقیقت قرآن حکیم کی تقزیب کے مرادیف ہے اس کا مطلب قرآن کو لوگ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں در حقیقت یہ قرآن کو جھٹلانے کے مرادیف ہے اور اسی وجہ سے مسلمان عذابات میں مبتلا ہے اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے یہ تقزیبِ الٰہی کے مرادیف ہے تقزیبِ آیاتِ اللہ ہے قرآن رکھے رہنا اور اس پر عمل نہ کرنا اس کے بعد یہ کہا گیا فَتَمَنَّا الْمُوتِ یہودیوں سے کہا گیا تو تم لوگ موت کی تمنہ کرو یہ موت کی تمنہ نہیں کر سکتے بتایا گیا اس لیے کہ ان کو زندگی بہت پیاری ہے اسی وجہ سے یہودیوں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزدلین کے تحت شعور میں داخل ہو چکی ہے یہ کوئی ایسی جنگ نہیں لڑ سکتے جس میں مرنا یقینی ہو یہ جنگ نہیں لڑ سکتے جس جنگ کے اندر انہیں معلوم ہو کہ مرنا یقینی ہے اسی جنگ نہیں لڑ سکتے اس لیے کہ موت سے نفرت اور زندگی سے محبت ان کے لا شعور میں داخل ہو چکے بزدل ہیں اندر اندرونی طور پر انہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہیں اگر گئے لڑنے کے لئے تو موت یقینی ہے اس جنگ کے اندر نہیں جا سکتے اس کے بعد کہا گیا ہے جب جمعہ کے لئے اذان دی جائے اب دیکھو کوئی کہتا ہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے ظاہر ہے کہ جمعہ کی نمات کے بارے میں تو تذکرہ ہے لیکن جمعہ کے لئے اذان دی جائے اذان کے الفاظ کے اذان کیسے دی جائے اگر آدمی حدیث کو نہیں مانتا تو پھر اذان کا طریقہ بتائیں دوڑتے ہو دوڑنے کا مطلب یہ ہے دوڑتے ہو تھوڑی جاؤ یعنی جلدی سے وہاں پہنچو اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب فیضہ خضیعتی صلاح تو فنتش شروع فلر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ نماز کے ختم ہونے کے بعد زمین میں پھیل جانے کا حکم دیا گیا اور اجازت دی گئی کہ تم لوگ اللہ کا رزق تلاش کر سکتے ہو اس کا مطلب یومِ جمعہ کی تاتیل اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں جمعہ کے دن چھٹی رکھتے ہیں لوگ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن چھٹی رکھے تو سواب ملنے والا ہے یہاں کہا گیا جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اللہ کا رزق تلاش کرنے کے ساتھ کہا گیا اللہ کا ذکر کرو اس کا مطلب کہیں بھی آدمی دکان میں بیٹھا ہو ہو یا کاروبار میں ہو کہا گیا اللہ کا ذکر کرتا رہے اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے رزق کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے تو رزق کے حصول میں برکت ہوتی ہے یہ باز وین کی اس کے بعد سورہ تغابون ہے سورہ تغابون معنی حار جیت اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام ہے یومِت تغابون حار جیت کا دن یہاں تو آدمی ہارتا ہے تو بعد میں جیتا بھی ہے یہاں جیتا بات میں ہارتا بھی ہے ہار جیت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے کبھی ہار کبھی جیت کبھی جیت کبھی ہار وہ چلتا رہتا ہے لیکن وہ دن ایسا ہوگا یومت تغابو نے ایک مرتبہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لئے ہار گیا اور جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لئے جیت گیا اسی وجہ سے در حقیقت ہار اور جیت آخرت کی ہار اور جیت ہے یہاں کی ہار جیت کا کیا ہے کبھی ہار اور کبھی جیتا وہاں ایک دفعہ جو ہار گیا ہار گیا ہمیشہ کیلئے جو جیت گیا ہمیشہ کیلئے جیت گیا اس کے بعد ایک حقیقت بیان فرمائیے اے ایمان والو تمہاری بیویاں تمہارے بیٹے تمہاری اولاد یہ تمہاری دشمن ہیں ایک جگہ کہا گیا کہ تمہاری اولاد یہ تمہارے لئے ستنا ہے یہ کہا گیا اور نیمت بھی کہا گیا ہے تو کہیں اولاد کو نیمت کہا گیا بیوی کو نیمت کہا گیا اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں ذرا ان سے بچ کر رہنا فاظروم بچ کر رہنا یہ کیا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ بیویاں اور بچے دو قسم کے ہوتے ہیں اگر اپنے شوہر کے اوپر بیجا دباؤ ڈال کر کے بیوی یا بیٹے اسے حرام کاموں میں ملوث کر دیتے ہیں کہ نوکری کر رہے ہو ذرا باہر کی ملائی بھی تھوڑا مار رہا حرام طریقے سے آ رہی ہے رشوت کے طور پر مل رہی ہے ذرا وہ بھی لاؤ تاکہ میار زندگی بلند ہو میار زندگی کو بلند کرنے کے لئے اگر بیوی اور بچے باپ کے اوپر اپنے شوہر کے اوپر ایسی بیویاں دباؤ ڈالتی ہے تاکہ وہ حرام مال لائے تاکہ ان کی میار زندگی کو بلند کرے تو اس طریقے کی بیویاں اور اس طریقے کے بچے در حقیقت آدمی کے دشمن ہیں لیکن وہ بیویاں اور وہ بچے جو کلاعات پسند ہے تھوڑے خرچے کے اندر اپنے دین کو بچاتے ہوئے زندگی کا سفر طریقے کر رہے ہیں اور شوہر اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو بیوی اس کی معاملت کرتی ہے شوہر اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو بچے اس کی معاملت کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں تو در حقیقت ایسے بچے رحمت ہیں اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن وہ بیویاں اور وہ بچے تمہارے جشمن اس کے بعد سورہ طلاق شروع ہوتی ہے سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ انشاءت فرمایا یا ایوہا نبی جذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتین و احسو العدہ اس آیتی کریمہ کی تفصیل مسنف عبد الرزاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ابن عباس کی روایت ہے معانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال طلق رجل على اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امراتہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ راجعہ ایوہ راجعہ قال قطلق تو صلی اللہ علیہ وسلم قال قد علیتو ثم قرع نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہا نبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتین و احسو العدہ رواہ عبد الرزاق فمسنفی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تین طلاق امراتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رجوع کر لے اس نے قائمی قطلق تو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس پر تین طلاق دے دی اللہ رسول نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے قد علیتو تو بول چکا نا قد علیتو مجھے معلوم ہے پھر آپ نے یعیت کریمہ تلا ہوتی اس کا مطلب عیسائیت کریمہ کے اندر ثبوت موجود ہے اس لئے کہ نبی نے ساتھی کریمہ کی تفسیر پرمائی کہ ایک مجلس کے اندر اگر آدمی ایک ہی جگہ پر ہزار بار بھی طلاق دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے ابھی اسے دو طلاق تھا اسے حلالہ اور حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں حلالہ بھی بہت عجیب غریبات ہے سنتے کوئی مسلم ہیروین تھی اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو حلالہ کرنے والوں نے اتنے خطوط بیجے ہزاروں کی بات ہے کہ حلالہ کا موقع مجھے دیا ہے کیسا مسئلہ ہے لوگوں کا اتنا گندہ مسئلہ ہے حلالہ کرو ہزاروں خطوط بیجے گے حلالہ کا موقع مجھے دیا ہے زناکاری ہے بدکاری ہے تو کوئی آدمی اگر ایک مجلس میں تین طلاق دے 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 طلاق ایک ہی واقع ہو ابھی وہ اس کے نکاح میں ہے رجوع کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کارائی ہو رہا ہے کیا رجوع کر لے ابھی یہ تیری نکاح میں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا آدمی اگر طلاق دے دے تو جب تک اس کی ادت نہیں گزرتی تب تک خرچہ اور چاہیے دے گا خرچہ نان نفقہ یہ دے گا ادت تک خرچہ اسی کی ذمہ ہے اس کے بعد سورہ تحریم ہے سورہ تحریم کا پس منظر ہی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا یہ شہد نہیں کھاؤں گا اپنے ایسا کچھ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی گا فرمایا گیا اے نبی وہ چیز کیوں حرام کرتے جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیا اس کا مطلب یہ کہ بغیر اللہ کے حکم کے نبی نہ تو کچھ حلال کر سکتا ہے نہ کچھ حرام کر سکتا ہے حلال اور حرام جب کرے گا تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے عزم سے کرے گا اس کے بعد یہ فرمایا گیا خالص توبہ خالص توبہ کے مطلب کیا ہوتا ہے جو گناہ اس نے کیا ہے اس کو ترک کر دیں اب یہ نہیں کروں گا ایک دوسرے اس گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے اور تیسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو معافی مانگ لیں اور اگر مال سے اس کا تعلق ہے تو مال لے جا کر کے دے دیں کہ بھئی تیرا مال میں نے مار لیا تھا یہ رہا تیرا مال حقوق العباد سے اگر تعلق ہے اور اگر وہ مر گیا ہے تو ان کے ورسہ کو مال دے دیں اور اگر غیبت وغیرہ کی ہے اس کی پیٹ پیچھے تو اس کے لئے دعا کرے مرنے کے بعد یہ ہے خانص توبہ کیسا ایک دوسرے جو گناہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس پر ندامت کا اظہار کرے اللہ سے مغفرت طلب کرے اور تیسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور حقوق العباد سے اگر اس کا تعلق ہے پیسہ ویسا لیا تو اس کو دے دیں اور اگر وہ مر گیا تو اس کو ورسہ کو دے دیں اور اگر غیبت وغیرہ کیا ہے پیٹ پیچھے اس کی برائی کی ہے تو اس کے لئے دعا کرے کہ اللہ اس کو بخش دے اس طریقے سے یہاں چار عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے دو کافرہ عورتیں ہیں نبیوں کے نکاح ہیں نو علیہ السلام کی بیوی کافرہ شوہر نبی ہے بیوی کافرہ ہے لوت علیہ السلام کی بیوی لوت نبی ہے بیوی کافرہ ہے زرب اللہ مطلع لیلہ دینے کافر امراض جی تو دو عورتیں ہیں کافرہ اور ان کے شوہر ہیں نبی اور ایک ہے کافر شوہر شوہر کافر ہے بیوی مومنہ ہے جیسے فیرون کافر ہے ان کی بیوی حضرت آسیہ ہیں صحیح ہیں میری بایت ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے حضرت ابو مسائل شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ باکمال مرد تو بہت گزرے ہیں مگر عورتوں میں صرف تین باکمال عورتیں گزری ہیں ایک تو حضرت آسیہ دوسرے حضرت مریم تیسرے خدیجہ بنت خوائلی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور حضرت عائشہ تھی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ویسے جیسے سرید تمام کھانوں کے اوپر سرید کبھی کھائیں ہیں وہ کچھ ایسے ہوتا ہے پہلے ایسے کچھ روٹی اوٹی بنا لیتے ہیں بھوری ٹائپ ایسے گول گول ایسے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ مسالے وغیرہ ہوتے ہیں پیاز ہوتی ہے لسن ہوتی ہے تو ایک بڑے ہنڈے کے اندر اس کے اندر وہ اس کو چور لیتے ہیں وہ جو روٹی ہوتی ہے اس کے بعد ایک ٹین جو ہے پورا کا پورا اصلی کی ڈالڈا نہیں پورا اصلی کی اور اس کے بعد اس کو متھتے ہیں متھنے کے بعد وہ لذیب ہوتا یہ سرید ہے حلیم جیسا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح ہے ان کی روایت ہے ابو حسیٰ شریز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مردوں میں بہت سے باکمال گزرے ہیں مگر عورتوں میں تین باکمال عورتیں گزری ہیں حضرت آسیہ بنت عمران فرعون کی بیوی اور حضرت مریم اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ یہ تین ہیں اور حضرت آئیشہ کی فضیلت ان تینوں کے اوپر ایسے ہے جیسے تمام کھانوں کے اوپر سری کی فضیلت اب دیکھیں دو بیویاں ہیں کافرہ شوہر ان کے ہیں نبی شوہر کافر ہے فرعون بیوی آسیہ مومنہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی ان کو جنت دکھا دی انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس گھر بنا اپنے پاس رب بنیلے اندہ کبائی تنفیل جنت اے میرے رب تو اپنے پاس میرا ایک گھر بنا دے اپنے پاس اچھی وہ غریب تو آئے عورتوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ شوہر کتنا بھی بگڑا ہوا ہو اب فرعون سے بگڑا ہوا تو نہیں ہو سکتا فرعون سے زیادہ بگڑا ہوا لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا تو عورتوں کا شوہر کتنا بھی بگڑا ہوا ہو انہیں چاہیے کہ اپنے ایمان پر برطرہ رہے ہیں نماز روزہ فرائز کو قرطان ترکمت کریں نہ چھوڑیں جیسے آسیہ بنت مزاہی میں اور ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہی نہیں دو عورتیں کافرہ شوہر نبی اور ایک عورت ہے مومنہ آسیہ اور شوہر کافر اور ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے حضرت مریم انہوں نے اپنی آورو کیس طرح بچائی یہ امت کی بیٹیوں کیلئے ایک بہت بڑا سمجھ اور در حقیقت ترقی عورتوں کی اس میں نہیں ہے کی وہ مردوں کے دوش بدوش آفیس جائیں بلکہ لڑکیوں کی ترقی اس میں ہے جو اپنی آبرو اپنی ناموس اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں در حقیقت حیاء عورتوں کے لئے سب سے بڑا زیور اور عصمت و عفت کی حفاظت عورتوں کے لئے سب سے بڑی ترقی نہیں تو اگر ان کو بھی مردوں کے دوش بدوش لاکر میدان میں چھوڑ دیا گیا تو در حقیقت یہ محضب حیوانوں کا ایک پورا معاشرہ بن کر گرے جائے گا محضب حیوانوں کا جہاں صرف حیوان بستے ہو انسانیت کہیں دور دور تک نہ نظر آتی ہو یہ رہا اٹھائیس میں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک ملو اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے و آفرود آوانا رحمت اللہ رب العالمين رحمت اللہ 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 ر